اڈلی دوشہ اور صبح کا ناشتہ باہر کرنے والے ہو جائے ہوشیار چٹنی میں سے نکلے کیڑے جیہا ناظرین بیرم گڑا میں واقع رگھویندر ٹیفین سینٹر سے ایک کسٹمر نے پارسل لیا اور گھر پہنچ کر جب وہ کھانے کے لیے پارسل کھولا تو چٹنی میں سے کیڑے اور نہائیت ہی گندی سمیل آ رہی تھی جسے دیکھ کر کسٹمر پریشان ہو گیا اس نے فوری اس بات کی کمپلین کی جن کی شکایت کے بعد تلنگانہ فوڈ سیفٹی آفیسران نے ہوتل کا انسپیکشن کیا ایسے لوگ جو چند پیسے کمانے کے لیے عوام کو اس طرح کا انہائیجینک یعنی غیر صحت بخش کھانا فراہم کرتے ہیں ایسے افراد اور ایسے ہوتل کے اوپر سخت خانونی کاروائی کرنی چاہے ہیں اس طرح کے کھانے سے انسانی صحت بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے اور فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو سکتے ہیں آج کل کے اس دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ صبح ہوتے ہی باہر جاگر صبح کا ناشتہ یعنی اٹلی دوشہ وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں بلکہ عوام کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے باہر کا کھانا کھانے سے پریس کرے اور گھر میں بنا ساپ سترا کھانا کھائے موسیقی 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 چونی چونیش را بمارکی چونیش را